اسلام علیکم ٹو آل تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں فش کری وہ بھی دیسی سٹائل میں یہ مرل فش ہے جو کہ ہم ویلے سٹیل میں بنا کر تیار کریں گے بنانے میں بہت آسان ہوتی ہے لیکن ٹیسٹ میں بہت یمی بن کر تیار ہوتی ہے اس طرح سے اگر آپ بنا کر تیار کریں گے تو بہت آسان اور بہت سمپل تاریخے سے آپ مرل مچلی گھر پر آسانی سے بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں کرنانے کے لئے میں نے تین کلو مرل فش لے لی ہے اس کو میں نے مارکٹ سے تھوڑا بھو کٹ کر آ کر مانگوا لیا ہے تو چلیے اب ہم گھر میں بھی اس کو تھوڑی سی سفائی کر لیتے ہیں اس کو ایک چھوڑی کی مدد سے اوپر سے اس کو اس طرح سے کلین کر لیں گے ہم تاکہ اچھی طرح سے ساف ہو جائے اس طرح سے رگڑتے ہوئے اس کے اوپری بھاگ کو کلین کر لیں گے ہم اچھی طرح سے لگا کر یہ اوپر سے اس کے چکنہ ہٹ نکال دیں گے ساری ہم اچھی طرح سے لگڑنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے اس کے اوپری سائٹ سے اس طرح سے اس کو ایک کٹ لگائیں گے چھوڑی کی مدد سے دیکھئے اس طرح سے تاکہ ہم اس کے اندر سے سارا ویسٹ پارٹ نکال کر الگ کر سکے دیکھئے یہ مچھلی کے اندر اس طرح سے کلین کرنا ہوتا ہے سارا ویسٹ پارٹ نکال دیں گے ہم پہلے ہم کیا کریں گے کہ اس طرح سے کٹ لگانے کے بعد ہاتھ کی مدد سے سارا ویسٹ پارٹ نکالیں گے اس کے بعد چھوڑی کی مدد سے بھی تھوڑا سا اس کو کلین کریں گے دیکھئے اس طرح سے اچھی طرح سے ساف کر لینے کے بعد اب ہم کیا کریں گے کہ پانی سے اس کو اچھی طرح سے دھولیں گے دیکھئے اس طرح سے اس طرح سے سٹیپ بے سٹیپ کرتے ہیں سارے فش کو اچھی طرح سے کلین کر لینا ہے ہمیں پانی کی مدد سے اس طرح سے اچھی طرح سے ساف کر لیں فش کو لیجیے اب ہماری فش ساف ہو چکی ہے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑوں میں کٹ کر لیں گے دیکھئے اس طرح سے ایک چھوڑی کی مدد سے اس طرح سے کٹ کرتے جائیں چھوٹے چھوٹے پیسز میں پیسز کو ہمیں زیادہ بڑا نہیں رکھنا چاہیے اور بہت زیادہ چھوٹا بھی نہیں کرنا چاہیے بس یہ شیپ میں کٹ کر لیں گے ہم دیکھئے ہم نے سارے پیسز کٹ کر لیے ہیں اب ہم اس کو نمک لگا کر ایک سے دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اسی طرح سے جب تک ہم مسالہ تیار کر لیں گے مسالے میں ہم تین بڑے چمچ دھنیا لے لیں گے اور دو بڑے چمچ زیرہ لے لیں گے اور چھے سے ساتھ پیاز لے لیں گے ہم اس کو ہم رفلی چاپ کر لیں گے اب ہم کیا کریں گے کہ اس کے لیے ایملی بھیگا کر رکھ لیں گے یہ ایک مٹھے کے خریب ایملی ہے اس کو پانی دال کر آدھے گھنٹے کے لیے بھیگو کر رکھ لیں گے ہم تاکہ اچھی طرح سے نرم ہو جائے جب تک ہماری ایملی بھیگو کر نرم ہوتی ہے جب تک ہم مسالوں کو اچھی طرح سے روشٹ کر کر پیس لیں گے تو چلیے اب ہم سب سے پہلے زیرہ بھون لیں گے دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے میڈیم فلم پر بھوننا ہے ہمیں تاکہ اس کا کچھاپن چلا جائے دیکھیں ہمارے زیرے کو بھونتے ہوئے دو منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو نکال لیں گے اب ہمارا زیرہ بھون چکا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ جو ہم نے تین بڑے چمچ دھنیا لیا ہے اس کو بھی اچھی طرح سے روشٹ کر لیں گے دو سے تین منٹ کے لیے اچھی طرح سے میڈیم فلم پر بھوننا ہے ہمیں دیکھیں ہمیں میڈیم فلم پر دھنیا کو بھی روشٹ کرتے ہوئے تین منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو بھی نکال کر ایک سائٹ میں رکھ لیں گے ٹھنڈا ہونے کے لیے تو چلی اب ہم سیم کڑے میں دو چمچ آئل ڈالیں گے اس کے بعد جو ہم نے پیاس کٹ کر کے رکھی ہے یہ پانچ ادت پیاس ہے میڈیم سائس کی اس کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے تین سے چار منٹ کے لیے بھوننا ہے ہمیں تاکہ اس کا کلر تھوڑا سا چیند ہو جائے زیادہ ڈالٹ نہیں کرنا ہے ہمیں دیکھیں اب ہمیں بھونتے ہوئے دو منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو بھی ایک سائٹ میں رکھ لیں گے ٹھنڈا ہونے کے لیے تو چلیے اب ہم زیرا اور دھنیا کو بلینڈ کر لیں گے تاکہ اس کا فائن پاورڈر بنا کر تیار کر سکے لیجی ہمارا زیرا اور دھنیا کا پاورڈر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایک سائٹ میں نکال لیں گے ایک چھوٹی سی پلٹ میں بلکل باریک پاورڈر بنا کر تیار کرنا ہے ہمیں اب ہم اس پاورڈر کو ایک سائٹ میں رکھیں گے جس کا use ہم بعد میں کریں گے تو چلیے اب ہماری پیاس بھی اچھی طرح سے ٹھنڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو بھی بلینڈ کر لیں گے پیاس کو پیس کر اچھی طرح سے ایک پیسٹ بنا کر تیار کر لیں گے اس میں آدھی کپ پانی دالیں گے اور اس کو بلینڈ کر لیں گے دیکھیں اب ہمارا پیاس کا پیسٹ بنا کر تیار ہو چکا ہے اس کو سائٹ میں رکھ لیں گے جس کا یوز ہم بعد میں کریں گے ایک بڑا سا برطن لے لیں گے ہم فشکری بنانے کے لیے جس میں ہم ایک کپ آئل دالیں گے اور اس میں تیڑ چمس زیرہ دالیں گے جس کو اچھی طرح سے تڑکنے تک بھون لیں گے ہم اچھی طرح سے تڑکنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے جو ہم نے پیاس کا پیسٹ بنا کر ریڈی کیا ہے اس کو ڈال دیں گے تیل میں دیکھیں اس طرح سے اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں جو ہم نے زیرہ اور دھنیا کا پوڈر بنا کر تیار کیا ہے اس کو بھی ڈال دیں گے ہم اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھون لیں گے اس طرح سے بھوننے کے بعد اب ہم اس میں چند مسالے اٹ کریں گے جس میں ہم کیا کریں گے پانچ چمچ لال مرچ پاورڈر اٹ کریں گے اور آدھی چمچ حلدی پاورڈر اٹ کریں گے اور اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک اٹ کریں ہم نے فیش کو بھی نمک لگا کر ایک سائٹ میں رکھا ہے اس لیے نمک کم کونٹیٹی میں ہی دالیں گے ضرورت کی حساب سے اگر محسوس ہو تو بعد میں اٹ کر سکتے ہیں اب ہم کیا کریں گے کیس کو دو منٹ کے لیے لو فلیم پر چھوڑ دیں گے تب تک ہم نے ایملی بھی گو کر رکھی تھی اس کو اچھی طرح سے اس کا پلک نکال کر الگ کر لیں گے دیکھئے اس طرح سے اب ہم کیا کریں گے دو منٹ بعد جو ہم نے ایملی کا پلک نکال کر الگ کر لیا ہے اس کو ڈال دیں گے ایک بار ملا لیں گے اچھی طرح سے تاکہ ہمارا مسالہ جلے نہیں اسی طرح سے ہاتھ کی مدد سے ایملی کا کھٹا نکالتے ہوئے دو بڑے کپ ایملی کا کھٹا دالیں گے ہم اچھی طرح سے ملا لیں گے اس کو لیجی ہم نے ایملی کا کھٹا دال دیا ہے اس میں اب ہم کیا کریں گے کہ سالن کی کونٹیٹی کے حساب سے اس میں پانی اٹ کریں گے میں نے دو گلاس پانی اٹ کیا ہے اس میں ہم کیا کریں گے کہ ہائی ٹو میڈیم فلیم پر ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے سالن کو اچھی طرح سے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ہاف کور کر کے اس کو چھوڑ دیں گے ہم لیجی اب ہمارے سالن کو پکتے ہوئے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں اب ہمارا سالن اچھی طرح سے گاڑا ہو چکا ہے اب ہم اس کے ڈھککن کو نکال دیں گے اب ہم نے جو فش کو نمک لگا کر رکھا تھا اس کو ساف پانی سے دو بار دھولیں گے اچھی طرح سے دھونے کے بعد اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں فش اٹ کریں گے آہستہ سے سارے فش کے پیسس کو ڈالتے جائیں گے اس میں دیکھیں اب ہم نے سارے پیسس ڈال دیئے ہیں ایک بار آہستہ سے ملا لیں گے اس کو پیسس کے ڈالتے ہی ایک بار ملانا ہے اس کے بعد نہیں ملائیں گے ہم تاکہ پیسس ہمارے ٹوٹے نہیں دیکھئے اس طرح سے سارے کی کونٹیٹی آپ اپنے حساب سے پتلہ یا گاڑا کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو پیسس اٹ کرنے سے پہلے ہی سارے کا ٹیسٹ ایک بار چیک کر سکتے ہیں تاکہ اس میں مسالوں کو اٹ کر سکے اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو پانس سے دس منٹ کے لیے لو ٹو میڈیم فلیم پر رکھ دیں گے ہاف کور کر کے ہمیں ایک بار بھی سالن کو ملانا نہیں چاہیے تاکہ ہمارے پیسس نہ ٹوٹیں اگر ہم ملائیں گے تو پیسس ٹوٹ جائیں گے دیکھئے اب ہمارا سالن بن کر تیار ہو چکا ہے ایک بار چیک کر لیں گے ہم دیکھئے اب ہمارا مزیدار سا مرل مشلی کا سالن بن کر تیار ہو چکا ہے وہ بھی دیسی سٹائل میں پیشکری کو ہم چاول یا پھر روٹی دونوں ہی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اچھے سے ٹھنڈی ہونے کے بعد ہی سرف کریں تاکہ اس کا مزہ اچھی طرح سے آئے چلیے اب ہم ایک بار چیک کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا پیس اچھی طرح سے گلہ ہے یا نہیں دیکھئے اس طرح سے بنانے سے یہ کتنی اچھی طرح سے گل چکا ہے اچھی طرح سے سافٹ سافٹ بن کر تیار ہو چکا ہے اس طرح سے بنانے سے یہ اس کے پیسس ٹوٹیں گے بھی نہیں اور یہ مزے میں بھی بہت اچھا بن کر تیار ہوگا آئی ہوپ کہ آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہوگی تو آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائے کریں اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیں آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہے تو میرے ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں ملتے ہیں انگلی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ اور ٹھینکس پر واشنگ